بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے سٹوڈینٹس ایف ایسی سیکنڈ پارٹ چپٹر نمبر تھرٹین سے چپٹر تھرٹین کا نیم ہے کارباغزلک ایسٹڈ آج ہم سکھیں گے کارباغزلک ایسٹڈ کیا ہوتے ہیں ان کے جنرل فامولاز کیا ہیں اور ان کی کومن نیمز ان کے ٹریویل نیمز ان کا اوریجن ان کے سورسز اور ان کا نومنکلیچر کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کارباغزلک کا جنرل فامولا کیا ہے تو یہ ہے جی آر کاربن آکسیجن اور سنگل بارننگ او ایج اس میں یہاں تین چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال کرنا ہے پہلی چیز آر ہے دوسری اس میں کاربونائل گروپ ہے تیسرا اس میں ہیرڈاکسل گروپ ہے اب ہم تینوں کو دیکھیں گے کہ تینوں کا یہاں میننگ ایکچول کیا بنتا ہے تو یہ ہے پہلا گروپ آر ہے آر یہاں پہ ایک الکائل ریڈیکل ہے آر یہاں پہ ایک آرائل گروپ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اب ان دونوں چیزوں کا میننگ کیا ہے الکائل کا مین یہ ہے کہ آر ایلیفیٹک کلاس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے اور جو آرائل ہے اس کا مین کیا ہے کہ یہ ارومیٹک ہائیڈرو کاربن سے ریلیٹ کرتا ہے اب تیسری بات یہاں پہ یہ دونوں کا تعلق آر کے ساتھ ہے آر کیا ہے الکائل گروپ ہے اور الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز ہیں آر یہاں پہ سیکنڈ ہو سکتا ہے آرائل اب آرائل کا مین کیا ہے ارومیٹک تو کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن یہ کیا ہے اس میں پہلی چیز تو میں نے آپ کو نکال دی آر کاربن ڈبل اکسیجن سنگل بانڈنگ ہوئیج تو اس میں تین چیزیں ہیں نمبر ون آپ کے پاس کیا ہے یہاں پیار ہے دوسرا آپ کے پاس کیا ہے کاربونائل کاربن ہے تیسرا آپ کے پاس کیا ہے یہ ہرڈوکسل گروپ ہے اب اس آر کا مین تو میں نے اوپر لکھا ہے تو نیچے یہاں پہ کاربونائل کاربن ہے اب یہاں پہ اس کاربونائل کاربن کا جمین ہے ہم اس کو لکھیں گے کاربونائل گروپ اور آگے ہمارے پاس ہے او ایچ او ایچ ہے جی آپ کے پاس ہیڈاکسل گروپ اب جب ہم نے دونوں گروپ کو لکھا پہلے ہم نے کاربونائل کو لکھا پھر ہم نے ہیڈاکسل کو لکھا اب ان دونوں کو لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ جو کاربونائل ہے اس میں یہاں سے ہم اس کارب کو الگ کریں گے اور ہیڈاکسل میں سے ہم یہاں پہ او ایکس وائل کو الگ کریں گے کارب اور او ایکس وائل اگر ہم ان دونوں کو ملا دیں کارب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ سفکس ہوگا سوری پریفکس ہوگا اور او ایکس وائل کیا ہوگا یہ ہمارے پاس سفکس ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس ان دونوں ورڈز کا ایک کامبینیشن بنیں گا اس کامبینیشن کو میں یہاں لکھتا ہوں یہ دونوں مل کے آپ کے پاس کارڈ باگز لک گروپ بناتے ہیں تو یہی ہے آپ کے پاس ریزن کہ ہم اس ساری کلاس کو کارڈ باگز لک ایسیڈ کیوں لکھتے ہیں کیوں کہ ان میں کارڈ باگز لک گروپ اور ہیرڈکسل گروپ دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں اب چلتے ہیں نیکس بیٹا چند ایک ایگزامبلز کی طرف کہ کارڈ باگز لک ایسیڈ کی ایگزامبلز کون کون سی ہیں ہم یہاں پہ دو طرح سے ایگزامبلز کو دیکھیں گے ایک ایگزامبلز وہ ہوں گی جو ریلیٹ کرتی ہیں ایلی فیٹک ہائیڈرو کاربنز کے ساتھ اور دوسری ہیں جو ریلیٹ کریں گی ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز کے ساتھ ہم دونوں کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ایلی فیٹک اور ایرومیٹک ہم دونوں کی یہاں پہ بات کریں گے تو فرسٹ و فال آئی وانٹو رائٹ آباؤٹ دا ایلی فیٹک ایلی فیٹک میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تمام کمپاؤنڈز جو کہ اوپن چین ہوتے ہیں اوپن چین اور ایرومیٹکس میں تمام کمپاؤنڈز جو کہ سائیکلک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں یعنی سائیکلک فارم ان میں پائے جاتی ہے سائیکلک فارم پائے جاتی ہے ان میں اوکے تو پہلی بات یہاں پہلی فیٹک میں کہ فرسٹ کریں میرے پاس پہلا کمپاؤنڈ ہے ایج سی ڈبل بانڈ او او ایج اب اس کمپاؤنڈ کو دیکھیں تو اس کمپاؤنڈ کا جو نیم ہے this is the فارمک ایسڈ یہ فارمک ایسڈ ہے اور یہ جو فارمک ایسڈ ہے ہم نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے اس کا سورس کیا ہے اس کا سورس آنٹ ہے یعنی آنٹ بائٹ چونٹی کا جو ڈنگ ہوتا ہے اس سے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں اور یہ جو فارمک ایسڈ ہے یہ ورڈ نکلا ہے فارمکا سے فارمکا سے ڈیرائیو ہے اور فارمکا کا مین بھی کیا ہوتا ہے جی آنٹ ہوتا ہے فارمکا کا مین کیا ہے بیٹا آنٹ ہوتا ہے اس کا مین یہ ہے کہ فرس ٹائم جب ہم نے اس کمپاؤنڈ کو حاصل کیا تو ہم نے اس کو ڈیسٹیلیشن آخ دی ریڈ آنٹ سے حاصل کیا ہم نے ریڈ آنٹ کی ڈیسٹیلیشن سے اس کمپاؤنڈ کو حاصل کیا یہ جو فارمکا ہے یہ لیٹن لینگوش کا ورڈ ہے لیٹن جس کا مین کیا ہوتا ہے جی آنٹ یعنی فارمکا لیٹن کا ورڈ ہے اسی سے اس کا نام ڈالا ہے فارمک ایسڈ ہم اس کو اس نام سے پرنانس کرتے ہیں اناؤنس کرتے ہیں اسیز دا فارمک ایسڈ اب بیٹا جو سیکنڈ اگزمپل ہے ایریفیٹک سے ریلیٹ کرتی ہے that is the CH3 کاربن ڈبل اکسیجن سنگل ورڈنگ ویچ اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کمپاؤنڈ کا نیم ہے اسکی کیسر اور یہ بھی لیٹن سے ڈیرائیف ہے لیٹن لینگوش سے ایسیٹم سے نکلا ہے ایسیٹم کا مین کیا ہوتا ہے وینیگر یعنی وینیگر کا مین کہہ سرکہ یعنی ایسا کمپاؤنڈ جو آپ نے وینیگر یعنی سرکہ سے حاصل کیا ہو اس کا جو نیم ہے وہ ایسٹک ایسڈ ہوتا ہے اس کا مین یہ ہے کہ ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے یہاں دو مثالیں لکھی ہیں اگر آپ یہاں پہ سنگل کاربن میں آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ فارمک ایسڈ بنے گا اگر آپ دو کاربن میں آتے ہیں تو آپ کے پاس ایسٹک ایسڈ بنتا ہے اگر آپ یہاں پہ تین کاربن کو لکھ لیں سی ایس تری ہے ساتھ میں سی ایس ٹو ہے کاربن ڈبل اکسیجن ہے اور ساتھ کو اچھ ہے تو دین یہاں تین کاربن ہے تو اس کمپاؤنڈ کا نیم ہوگا پروپانویک ایسڈ پروپانویک ایسڈ ہوگا اگر یہاں پہ میں کاربن کو چار لکھوں سی ایس ٹو سنگل بانڈ سی ایس ٹو آگین سنگل بانڈ کاربن ڈبل اکسیجن سنگل بانڈنگ و ایچ تو اس کمپاؤنڈ کا نیم کیا ہوگا یہ ہوگا بیوٹائرک ایسڈ ہوگا اس کمپاؤنڈ کا نیم بیوٹائرک ایسڈ ہوگا اب بیوٹائرک جو ہے یہ جو ورڈ ہے بیوٹائرم سے نکلا ہے یہ ورڈ بیوٹائرم سے نکلا ہے تو بیوٹائرم بھی یہ لیٹر میں آتا ہے اس کا مین ہوتا ہے بٹر یعنی مکھن یہ بیوٹائرم سے نکلا ہے تو بیوٹائرم کا مین کیا ہوتا ہے یہ بٹر یعنی مکھن تو یہ میں نے الیفیٹکس میں بات کی آپ کے سامنے یعنی آپ کے پاس اگر فارمیک ایسڈ ہے تو یہ بھی کیا ہے الیفیٹک کلاس سے بیلوم کرتا ہے اگر آپ کے پاس اسٹیک ایسٹڈ ہے تو یہ بھی کیا ہے جی یہ الیفیٹک کلاس سے بلون کرتا ہے اگر آپ کے پاس پروپانولیک ایسٹڈ ہے تو یہ بھی الیفیٹک کلاس سے بلون کرتا ہے اگر آپ کے پاس پروپانولیک ہے بیوٹائریک ایسٹڈ ہے یہ آپ کے پاس آگے ایک اور کمپاؤنڈ آتا ہے جس میں یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی پانچ کار بناتے ہیں سی ایج تری سی ایج ٹو سی ایج ٹو سی ایج ٹو وان ٹو تری فور کاربن ڈبل اکسیڈین سنگل رویچ اس کا نیم ہے والیریک ایسڈ اس کا نیم کیا ہے جی والیریک ایسڈ جو کہ والیرین سے نکلا ہے والیرین کا مین کیا ہوتا ہے ہرب یعنی ویڈز جڑی بوٹیاں وغیرہ اس کا یہ اوریجن ہے اس کا یہ سورس ہے کہ یہاں سے ہم اس کمپاؤنڈ کو حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے جی یہ بھی الیفیٹک کلاس سے بلونگ کرتا ہے بیٹا اس چیز کو میں رپیٹ کر دیتا ہوں آپ نے تو جو دینی ہے میں نے یہاں پہ دو کلاسز کا انتخاب کیا ہے پہلی کلاس کونسی الیفیٹک ہے دوسری کونسی ارمیٹک ہے الیفیٹک کلاس میں میں نے اوپر بھی لکھا ہے کہ یہ جو آر ہے پوری اس چین کے اندر یہ آر دو طرح کا ہو سکتا ہے پہلا آر آپ کے پاس کیا ہے الکائل فارم میں ہے تو الکائل کو میں نے کیا لکھا ہے کہ یہ آپ کے پاس الیفیٹک ہائیڈو کاربنز یا الیفیٹک کلاس پوسیبل ہے تو الیفیٹک میں میں نے یہاں پہ اگین اس کو لکھا ہے یعنی یہاں پہ تمام جو آر ہے یہ اوپرن چین ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ تو ایک جرنل فارم ہے جس میں میں نے فارمی کیسٹ کو لکھا ہے تو فارمیک ایسر میں میں نے یہاں پہ آگے آپ کو بولا ہے کہ جو فارمیک ہے یہ فارمیکا سے ڈیرائیو ہے تو فارمیکا کا میننگ کیا ہوتا ہے آرنٹ آرنٹ اس کا مینن کیا ہے کہ ہم نے جب فرس ٹائم فارمیک ایسرڈ کو حاصل کیا تو فارمیک ایسرڈ کو ہم نے ڈسٹیلیشن آف دی ریڈ آرنٹ یعنی چیونٹی جو ریڈ کلر کی ہوتی ہے اس کی ہم نے کیا کی یہ ڈسٹیلیشن کی اس کے بعد ہم نے اس کمپاؤنڈ کو حاصل کیا جس کا نیم کیا ہے فارمیک ایسرڈ ہے تو یہ بھی الیفیٹک کلاس سے بیلونگ کرتا ہے جیسے آپ لوگوں نے چپٹر نمبر ایٹ میں الیفیٹک ہائیڈرو کارمنز کو سکھا اس کے بعد میں نے دوسری آپ کو ایکزمبل دی ہے ایسٹک ایسرڈ کی اب ایسٹک ایسرڈ میں میں نے لکھا ہے کہ یہ بھی لیٹن ورڈ ایسٹم سے ڈرائیو ہے اب ایسٹم کا مین کیا تھا وینیگر یعنی سکھا اب ہم نے اس کمپاؤنڈ کو سکھا سے حاصل کیا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے الیفیٹک کلاس سے بیلونگ کرتا ہے انہا سیملر مینر آپ کے پاس اگلی کلاس کونسی ہے پروپانویک ہے تو اس میں تین کارمن ہے تو آپ اس کو پروپانویک بولو گے آگے چار کارمن میں آپ کے پاس کمپاؤنڈ ہے اس کو آپ نے نیم دیا بیوٹائرک ایسرڈ کا اور بیوٹائرک ایسرڈ میں جو بیوٹائرک ہے یہ بیوٹائرم سے بیوٹائرم سے ڈیرائیو ہے اس کا مین کیا ہوتا ہے بٹر یعنی مکھن ہم جو رنسٹ بٹر ہوتا ہے اس سے ہمیں کونسا ایسرڈ ملتا ہے بیوٹائرک ایسرڈ جس کو آپ بیوٹانویک ایسرڈ بھی کہتے ہیں تو کامن نیم میں ٹریویل نیم میں سورسز کے ساتھ آخری ایسرڈ میں نے دی ہے ویلیریک ایسرڈ کی وی ای 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 آر آئی سی ویلیریک ایسرڈ ہے اس میں وان ٹو یعنی وان ٹو ٹری فور این فائی این ہیر یہ ہے فائیو نمبر اف کاربنز ان ارچین ان ڈیٹ بیلونگ تو دا الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز اس کا تعلق بھی بیٹا الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز کے ساتھ ہے تو یہ ہے ویلیریک ایسرڈ تو یہ ویلیرین سے نکلا ہے اس کا مین کیا آتا ہے ہر یعنی ویڈز یعنی جڑی بوٹیاں وغیرہ تو یہ تمام میں ابھی آپ نے سکھا ہے الیفیٹک کو تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں نومن کلیچر کی بیٹا بات کریں تو نومن کلیچر میں اگر میں ان تمام کمپاؤنڈز کو نومن کلیچر میں لگتا ہوں تو میرے پاس دو پاسیبلٹیز ہیں پہلی پاسیبلٹی کیا ہے وہ ہے نہیں میرے پاس یہاں پہ کومن نیمز کی یعنی کومن نیمز کیا ہوں گے کومن نیمز کومن نیمز کا جو آلٹرنیٹیو نیم ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بٹا جی ٹریویل نیم کومن نیم یا ٹریویل نیمز یعنی ایسے تمام کمپاؤنڈز کے نیم جن کا تعلق ان کے جو ایک ہسٹوریکل بیک گرونڈ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ہسٹری کے ساتھ اس کا مین یہ ہے کہ ہم ان تمام کمپاؤنڈز کو حاصل کہاں سے کرتے ہیں ان تمام کمپاؤنڈز کو حاصل کہاں سے کرتے ہیں ان کے سورسز کیا ہوتے ہیں ان کا آریجن کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس آپ نے ابھی تک جتنا بھی یہ سارا لکھا ہے اس میں تمام کے تمام جو کمپاؤنڈز ہیں یہ تمام جو میں نے نیم لکھے ہیں یہ ہیں کومن نیمز یہ آپ کے پاس نیم کون سے بیٹا یہ کومن نیم ہے کومن نیم یا ٹریویل نیم جن کا تعلق ان کے ہسٹری کے ساتھ ہے جیسے میں نے بولا آپ کو کہ آپ کے پاس جو فارمیک ایسرڈ ہے ہمیں ریڈ آنٹ سے ملتا ہے جو ہمیں ایسٹی کے ایسرڈ ہے ہمیں وینگر یعنی صدقہ سے ملتا ہے بیوٹائرم ایسرڈ ہے ہمیں بٹر سے ملتا ہے والیرک ایسرڈ ہے تو ہمیں والیرین یعنی ویڈز وغیرہ سے ملتا ہے these are the sources these are the origin of all these compounds کہ ہم نے ان تمام کمپاؤنڈز کو یہاں سے حاصل کیا ہے تو یہی رہے ان کے کومن نیمز یا ٹریویل نیمز آگے ہم چلتے میٹے are you pack system کی طرف are you pack name کیا ہوتے ہیں نومنکلیچر کے مطابق this is very very important for all of you نومنکلیچر تو اس میں آپ کے پاس ہے are you pack system international union of pure and applied chemistry تو اس rule کے مطابق آپ نے ایک چیز کا لازمی خیال کرنا ہے وہ ہے جی آپ کے پاس الکین فیملی سب سے پہلے آپ کے پاس یہ کی ہے ایک root point ہے ایک parent class ہے جس کا نیم کیا ہے الکین فیملی تو الکین فیملی میں بیٹا جی آپ کو تمام کمپاؤنڈز کی نیم کا بتا ہے الکینز میں میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین ہیکزین ہیپٹین اوکٹین نونین ڈیکین این اپٹوسون تو اس کا مین یہ ہے کہ آپ نے کاربازلک ایسٹس کو نومنکلیچر آئیو پیک سسٹم کے مطابق نیمز آپ نے کیسے آسائن کرنے ہیں کیسے لکھنے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے الکین فیملی میں جو پہلا میمبر ہے وہ میتھین ہے میتھین کے پاس ایک کاربن ہے الکین فیملی میں دوسرا میمبر ہے اس کا نیم کیا ہے ایتھین ایتھین میں دو کاربن ہے الکین فیملی کا تیسرا کا جو میمبر ہے وہ کیا آپ کے پاس پروپین ہے تو پروپین بیٹا آپ کے پاس تین کاربن ہے اب اس کا مین یہ ہے آپ کے پاس مثال کے طور پر کہ یہاں میں نیم رکھتا ہوں میتھین کا دس ایتھین اور میں سکینڈ بھی لکھتا ہوں ساتھ دس ایتھین میں تھرڈ لکھتا ہوں دس ایتھین میں ففت بھی ساتھ لکھتا ہوں دس ایتھین دس ایتھین اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پینٹھین آپ نے تمام یہ ہومولوگر سیریز میں آپ نے الکینز کو لکھا تو اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہے تو ہم واپس فوراں آتے ہیں میتھین کے اوپر کہ میتھین میں کاربنز کتنے ہیں میتھین میں کاربن ایک ہوتا ہے اب اگر ہم یہاں پہ واپس آئیں میں نے یہاں لکھا ہے فارمک ایسڈ تو فارمک ایسڈ میں یہاں دیکھئے گا کہ ایک کاربن ہے ایک کاربن کون سے والا ہے وہی کاربن ہے جو کہ کاربو نائل والا کاربن ہے تو میں نے یہاں پہ وہی کاربن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس میتھین میں جو کہ سی ایج فور ہوتا ہے ایک کاربن ہے تو اس میں بھی ایک کاربن ہے جو کہ کاربو نائل کاربن ہے اس بات کا مطلب بڑے اور سے بیٹا آپ نے سمجھ لینا کیا ہے اس کا منگ یہ ہے کہ جب بھی کاربانگزک ایسڈ کو آپ نے نومنکلیچر آئیو پیک کے مطابق نیمز کو آپ نے لکھنا ہے آپ نے نیمز کو آسائن کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ ایک بات ہی ذہن میں رکھنی ہے کہ میتھین میں ایک کاربن ہے تو وہاں سے فوراں سے آپ ایک کاربن کلکھو لکھو اور لکھنے کے بعد اس کو کاربو نائل کاربن بنا دو یعنی کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن لکھو جب آپ نے کاربن ڈبل بانڈ اکسیجن لکھا تو اس کا منگ یہ ہے دونوں سائٹ پہ بھی آرنی اٹیچ ہوگا آپ کے پاس دونوں سائٹ پہ کیا اٹیچ ہونا ہے کہ ایک سائٹ پہ آپ کے پاس ایچ اٹیچ ہوگا اور دوسری سائٹ پہ بیٹا آپ کے پاس او ایچ اٹیچ ہوگا اس بات کا منگ کیا ہے اب آپ نے لکھنا بیٹا کیا ہے یہ رول کے مطابق آپ لکھو گے میتھین آپ نے وہی نیم لکھا ہے جو میں نے وہاں لکھا ہو گیا سامنے آپ کے میتھین آپ نے لکھا اب میتھین میں جو آپ نے نیم لکھا ہے اس کے انڈ پہ ای آپ لکھو اور اس کو بعد میں ریز کرو اور بعد میں آپ وہاں پہ ای کی جگہ پہ او آئی سی لکھ دو تو میتھین سے آپ کے پاس کیا بنا میتھانویک اور کیونکہ ان کی نیچر ایسڈک ہوتی ہے تو ساتھ آپ کو کیا لکھنا ہوگا میتھانویک ایسڈ آپ کیا لکھو گے آپ میتھانویک ایسڈ لکھو گے آگے ہم چلتے ہیں بیٹا ایتھین کی طرف ایتھین میں دو کاربن ہے تو یہاں بھی میں لکھتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پہ سی ایج تھری کاربن ڈبل اکسیڈن سنگل بانڈ او ایچ آتا ہے اب اس کمپورن میں دو کاربن ہے اس کا مین یہ ہے آپ یہاں لکھو گے ایتھین ایتھین اینڈ پہ میں نے یہاں پہ ای بیٹا بھی یہ لکھ دیا ہے لیکن آپ نے اس ای کو یہاں سے ریموف کرنا ہے آپ نے ریز کرنا ہے اور اس کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے آپ لکھو گے او آئی سی یعنی آپ کے پاس ایتھانویک بنا اور ساتھ آپ کو کیا لکھنا ہوگا ایسڈ تو یہ کیا بنا آپ کے پاس ایتھانویک ایسڈ بنا ہے اب ہم چلتے ہیں پروپین کی طرف اس پروپین میں بیٹا جی تین کاربنز آتے ہیں سی ایج تھری سی ایج ٹو کاربن ڈبل اکسیجن سنگل بانڈنگ ہو ایچ ہے تو یہاں آپ کو لکھنا ہوگا پروپین آپ کو کیا لکھنا ہوگا پروپین اس کینڈ پہ ای آتا ہے اس کی جگہ آپ نے او آئی سی لگا دیا ای کو ہٹا کے تو ساتھ میں آپ نے ایسڈ لکھ دیا تو یہ کیا بنا آپ کے پاس پروپنویک ایسڈ آپ کے پاس کیا بن گیا بیٹا پروپنویک ایسڈ بنا اسی طرح بیوٹین ہے جس میں چار کاربن آتے ہیں آپ ابھی لکھئے گا میرے ساتھ سی ایج ٹو ہے اگین سی ایج ٹو آئے گا کاربن ہے ڈبل اکسیجن ہے سنگل بانڈنگ ہو ایچ ہے تو یہ آپ لکھو گے بیوٹین سے اگین آپ لکھو گے یہاں پہ سر یہ بیوٹین آئے گا بیوٹین مین پہ یہ آتا ہے ای کو فورن سے ریموف کریں اور ساتھ میں ایسڈ لکھ دو تو یہ کیا بنا آپ کے پاس بیوٹانویک ایسڈ بنا کیا بنا مٹا آپ کے پاس بیوٹانویک ایسڈ اب یہاں پینٹین ہے تو پینٹین میں یہاں پہ پانچ کاربن آتے ہیں سی ایج ٹو اگین سی ایج ٹو تین اور یہ چار کاربنائل والا کاربن یہاں پہ آپ نے لازمی کاؤنٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس کہہ ہیں جی پانچ کاربن کی پوری چینج ہے انکلیوڈنگ دا کاربنائل کاربن یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کاربنائل کاربن کیا ہوگا یہ کاؤنٹ ہونا ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا تو یہ ہے جی آپ کے پاس پانچ کاربن کی چینج ہے تو آپ لکھو گے یہاں پہ پینٹین بیٹا آپ نے کیا لکھا پینٹین پینٹین کے انڈ پہ کیا آ رہا ہے ای آتا ہے اگر فورن اس ای کو اڑا دو اور اس ای کے جگہ آپ او آئی سی لکھ دو اور ساتھ میں آپ کیا لکھ دو ایسرڈ تو یہ کیا بنا آپ کے پاس پینٹانوئیک ایسرڈ بنا آپ کے پاس کیا بنا میٹا پینٹانوئیک ایسرڈ بنا تو یہ پوری چینج اسی طرح سے آپ کے پاس چلتی ہے ابھی تک ہم نے جو یہ کام کیا ہے یہ کام کیا ہے ان دی کیٹیگری آف دا ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربنز کے جس میں تمام آپ کے پاس یہ جو آر ہے یہ جو آر ہے اس کی پوری چین کیا ہے یہ اوپن چین ہے اس میں کوئی بھی سائیکلک فارم نہیں ہے اس میں میٹا کوئی بھی سائیکلک فارم نہیں ہے اوکے اب ہم چلیں گے ایرومیٹک کی طرف ایرومیٹکس میں چاندیک ایگزمبلز ہیں ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز جس کو میں نے یہاں ایرائیل گروپ بھی لکھا ہے تو این ایرائیل گروپ آپ کے پاس ایرومیٹک کا مطلب کیا ہے ایرومیٹک کا مین یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے تمام کمپاؤنڈز جن میں کم از کم جن میں کم از کم ایک بنزین رنگ پایا جائے جن میں کم از کم ایک بنزین رنگ پایا جائے ایسے تمام کمپاؤنڈز کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے تمام کمپاؤنڈز کو بیٹا ہم کیا کہتے ہیں ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں اور اسے کو ہم نے بعد میں جو نیم دیا ہے سبسٹیوشن کے ساتھ وہ ہم نے ارائیل کا نیم دیا ہے اب فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک رنگ ہے اس رنگ کے باہر ہم یہاں پہ ایک سی ڈبل او ایچ گروپ کو لگا دیں ہم کس کو لگا دیں سی ڈبل او ایچ گروپ کو لگا دیں ایک اور بات یہاں پہ میں بول دوں آپ کو کہ ایسے تمام کمپاؤنڈز کے جن میں کہیں بھی سی ڈبل او ایچ گروپ آپ کو ملے ایسے تمام کمپاؤنڈز کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم ان کو کاربوکسلک ایسےڈز کے نام سے جانتے ہیں چاہے وہ الیفیٹکس ہوں چاہے وہ ارمیٹکس ہوں تو یہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس یہاں پہ رنگ ہے بنزین کا اس رنگ کے ساتھ یہاں کیا لگا ہے سی ڈبل او ایچ آپ نے لگا دیا ہے اس سی ڈبل او ایچ لگانے سے آپ کے پاس یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ آپ کے پاس اس کلاس کا کمپاؤنڈ بنا ہے یعنی اس فیملی میں یہ فال کرتا ہے کاربوکسلک ایسےڈ کی فیملی میں اس کمپاؤنڈ کا نیم ہے بنزوئک ایسےڈ اس کمپاؤنڈ کا نیم کیا ہے بیٹا بنزوئک ایسےڈ اس کا نیم ہے اس کا نیم کیا ہے بنزوئک ایسےڈ اگر یہی پہ آپ اگر یہی پہ آپ بیٹا جی بنزین رنگ کے ساتھ آپ بنزین رنگ کے ساتھ آپ دو سی ڈبل ایچ گروپ کو لگا دیں یعنی آپ کے پاس یہ دو سی ڈبل ایچ گروپ یہاں پہ اگر لگیں جڑے ہوں تو آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈ بنے گا پتھالک ایسڈ کیا کمپاؤنڈ بنے گا پتھالک ایسڈ اس کو بولا جائے گا اس کو کیا بولا جائے گا پتھالک ایسڈ اس کو ہم بولتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہے جی ارومیٹکس کی اب یہاں بھی ایک اور بھی فارم ہے کہ اگر یہاں پہ کہیں پہ ایسا کیس آ جائے کہ سی ڈبل ایچ گروپ رپیٹ ہوتا ہو لائک دس سی ڈبل ایچ گروپ رپیٹ ہوتا ہو تو آپ نے پھر اس کو نیم کیسے دینا ہے اس کا کامن نیم کیا ہے اس کا کامن نیم ہے اگزیلک ایسڈ اس کمپاؤنڈ کا کامن نیم کیا ہے اس کمپاؤنڈ کا بیٹے کامن نیم کیا ہے اگزیلک ایسڈ ہے اب اس میں اگر دیکھا جائے اس میں دو کار بناتے ہیں اس میں بیٹا تو جو دینا آپ نے اس میں دو کار بناتے ہیں اگر اس میں دو کار بناتے ہیں تو اس کا تعلق بیٹا ایتھین کے ساتھ ہوا آپ کیا لکھو گے ایتھین ساتھ لکھو گے اب اس میں دو گروپ آتے ہیں اب آپ لکھو گے ایتھین ڈائی اویک ایسڈ ایتھین ڈائی اویک ایسڈ اس کا مین یہ ہے کہ دو کاربن ہے تو آپ نے جیسے اوپر کام کی ہے آپ نے کیا لکھنا ایتھین اگر یہ گروپ آپ کے پاس سی ڈبل ایچ دو ہیں رپیٹ ہوتے ہیں تو آپ نے کیا لکھا ہے ڈائی لکھا ہے اور باقی آپ نے او آئی سی کیا لکھا ہے یہ پریفکس ہے جیسے اب یہاں پہ لکھتے آ رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے یہاں بیٹا کام کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس اگزالک ایسڈ یا ایتھین ڈائی اویک ایسڈ اس کو ہم بولتے ہیں اب ہم چلتے ہیں بیٹا اس کی ایک اور ایسیمپل کو لیتے ہیں مثال کے دور پہ کہ یہاں پہ دو ہی سی ڈبل ایچ گروپ ہیں فاردی ایسیمپل آپ کے پاس یہ کیس ہے سی ایس ٹو ہے ٹھیک ہے اور سی ڈبل او ایچ ہے آپ کے پاس دو گروپ کیا ہیں جی سی ڈبل ایچ گروپ پاتے ہیں لیکن یہاں پہ کاربن کتنے بنتے ہیں آپ کے پاس تین کاربن بنتے ہیں مطلب یہ ہے سی ڈبل ایچ پورے گروپ کے درمیان میں آپ نے کیا لگا دیا ہے آپ نے ایک سی ایس ٹو گروپ کو اٹیچ کیا ہے اس کی اٹیچمنٹ سے اس کا اب نیم کیا ہوتا ہے جی اس کا نیم بنے گا آپ کے پاس one three مطلب یہ ہے آپ کانٹنگ لوگ ہیں one two three اب one three اس کو لکھ لو آپ یہاں ویسے لکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس بنے گا one three پروپین ڈائویک ایسڈ آپ کے پاس بنے گا تو اس کو ہم کومن نیم سے جو لکھتے ہیں آپ کے پاس یہ پروپین ڈائویک ایسڈ اس کو لکھو گیا ڈائی اویک ایسر یا آپ اس کو لکھتے ہو ایڈپک ایسر بھی آپ اس کو لکھتے ہو تو یہ ہے بیٹا شاندک میں نے آپ کو ایکزمبلز دی ہیں پہلی بات یہاں دھوڑا سا اس کو رپیٹ کر لیجے گا آپ لوگ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آر کیا ہے آر کے یہاں پہ دو میننگ ہیں اس کا مین ہے الکائل ریڈیکل ہے تو یہ الیفیٹک ہوگا یا آر آپ کے پاس آرائل گروپ ہوگا تو یہ ارومیٹک ہوگا اب الیفیٹکس میں یہ ساری مثالیں میں نے لکھی ہیں اور یہ کومن نیم یا ٹریویل نیم کی کیڈگری میں فال کرتی ہیں یا ان کا جو اوریجن ہوگا ان کے ہسٹوریکل بیک گرونڈ کے وجہ سے ہوتا ہے یعنی وہ تمام تر ذرائع جن سے ہم ان تمام کمپاؤنز کو حاصل کرتے ہیں ان تمام کمپاؤنز کی بیس پہ ہم نے ان کو نیم دیئے ہیں تو اس میں کیا ہے میں نے آپ کو ایک کی ایک روٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے وہ روٹ کیا ہے کہ آپ نے فوراں کہاں جانا ہے آپ نے الکین فیملی پہ نکل جانا ہے کیوں نکل جانا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایلیفیٹک ہائیڈوکاربن آپ نے ایلیفیٹک ہائیڈوکاربن فوراں الکین پہ نکلو آپ الکین کا پہلا مہمبر اٹھا لو جانا ہے میتھین، سیکنڈ ایتھین، تھرڈ پروپین، فورت بیوٹین، پینٹین، اپٹوسون تو ان میں کیا کرو یہاں جو ان کے نیم کے انڈ پہ ای آتا ہے اس ای کو اڑاتے جاؤ اس ای کو اڑاتے جاؤ اور اس کی جگہ پہ آپ کیا لکھتے آو بیٹا اس کی جگہ پہ آپ OIC کو لکھتے آو تو ساتھ میں جب OIC لکھو تو میتھین میں یاد رکھو آپ کے پاس میتھین میں ایک کاربن ہوتا ہے تو یہاں پہ جو آپ کے پاس کارباغز لکھ میں کمپاؤنڈ آئے گا اس میں بھی یہاں پہ ایک کاربن ہوگا لیکن وہ کاربن کون سا ہوگا؟ کاربونائل والا کاربن ہوگا تو اسی طرح آپ نے آگے چلتے آنا ہے ایتھین ہے ای کو اٹھاو OIC لگا دو پروپین ہے ای کو اٹھاو بیوٹھین ہے ای کو اٹھاو OIC لگا دو پینٹھین ہے ای کو اٹھاو OIC لگا دو چلتے آو اور کاربن آپ نے میں نے بولا یہاں پہ انڈ پہ آپ کو کہ آپ نے کاربونائل کا کاربن ہمیشہ کاؤنڈ کرنا ہے یہاں یہ کاربن نمبر ون ہوگا یہ ٹو ہوگا اب ٹو سون یہ ون ہوگا یہ ٹو ہوگا اب ٹو سون کاؤنڈ کرتے ہو اس کلاس کے ساتھ اس کو آپ بیٹے ریلیٹ کرتے ہو کامپیر کرتے ہو تو آپ کے پاس یہاں جو بھی یہ نیم بنیں گے دیز آر دا آئیو پی سی نیم یعنی آئیو پیک سسٹم کے مطابق نیم ہوں گے اکارڈنگ ٹو دا نومن کلیچر نیم ہوں گے اور میٹک میں میں نے یہاں پہ آپ کو بنزوئی کے سر بولا ہے اگر رنگ کے بعد ایک گروپ لگا ہوگا تو یہ بنزوئی کے سر ہوگا اگر رنگ کے بعد یہاں پہ دو گروپ لگے ہوں گے تو یہ کاموم نیم میں اس کا نیم کیا ہوگا پتھالیک ایسڈ ہوگا اگر آپ کے پاس CWH دونوں ایک ساتھ ایسے جڑے ہوں گے تو آپ کے پاس کاموم نیم میں اس کا نیم کیا ہوگا اوکزالیک ایسڈ ہوگا اور اس کا جو آئیو پیک نیم ہے وہ کیا ہوگا ایتھین ڈائائک ایسڈ ہوگا اگر آپ کے پاس یہاں پہ CWH گروپ دو ہیں اور ان دونوں گروپ کے سنٹر میں آپ نے 1982 گروپ کو یہاں پہ اٹیچ کیا ہے اندر ڈال دیا ہے تو دن آپ کے پاس کیا بنا ہے پروپین اس کا مین کیا ہے کہ ٹوٹل نمبر اف کاربن کے ہیں وان ٹو تھری تین کاربن آتی ہیں تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کو پروپین پروپین ڈائی ساتھ میں لکھا ہے ڈائی کیوں لکھا ہے کہ you have now the ڈبل سی ڈبل ویچ گروپ یعنی سی ڈبل ویچ گروپ آپ کے پاس کیا ہے رپیٹ ہو رہا ہے دھورایا جا رہا ہے آپ نے ڈائی لکھا ہے OIC کیا ہے جیسے یہاں اوپر آپ نے OIC لکھا ہے تو ویسے آپ نے یہاں بھی OIC لکھا ہے ساتھ میں آپ کو Acid لکھنا ہوگا اس کا common name کیا ہوگا Adipic Acid ہوگا تو یہ بیٹا تھا about the nomenclature or the introduction of the Carboclic Acid تو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ان کے جو reactions ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں till then اللہ حافظ